آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن ٹی وی ویورس مسجد اللہ کا گھر ہے اس مقدس اور پاک جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اسلامی طرز تعمیر میں خوبصورت وسیع و عریض اور بلند و بالا ام مناروں والی مسجدوں کی تعمیر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں مساجد قائم ہیں ہر مسجد کی اپنی تاریخ اور حیثیت ہے لیکن کچھ مساجد نہ صرف تاریخی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں میں ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی ایسی ہی دس خوبصورت ترین مساجد کے بارے میں بتائیں گے آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک سٹیزن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں کوئی تجویز ہو تو کمنٹ کر دیں شکریہ پترہ مسجد گلابی رنگ کے گرین آئیٹ سے بنائے گئے یہ خوبصورت مسجد ملائشیا کے شہر پترہ جایا میں واقع ہے اس کے فن تعمیر میں مشک کے وسطہ اور روایتی مالائی ڈیزائن کی اناثر شامل ہیں اس مسجد کے گمبت کے نیچے گلابی رنگ کے شیشے کی کھڑکیوں پر خوبصورت ڈیزائن ہے اس کے تین اہم حصے ہیں نماز حال، سہن اور درس و تدریس کی سہولیات اور فنکشن ہو پترہ مسجد ملک کی سب سے خوبصورت اور کشادہ مسجد ہے اور یہ ملائشیا میں آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ناصر الملک مسجد ناصر الملک مسجد کو گلابی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مسجد 1888 میں مرزا علی ناصر الملک نے ایران کے شہر شیراز میں تعمیر کروائی یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے نیلے رنگ کی چمکیلی ٹائلیں، نقش و نگار والی چھتیں اور قرآنی آیات مسجد کو آرٹ کا شاندار نمونہ بناتے ہیں اندرونی حصے میں فانوس اس کی خوبصورتی کو چارچاند لگاتے ہیں چمکدار ٹائلیں اور ایرانی کالیں خوبصورت کنٹاس پیدا کرتے ہیں فیصل مسجد فیصل مسجد پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم شان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاد حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے ترزیدامیر کے باعث پوری دنیا میں معروف ہے مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر انیس سو چھتر میں رکھا گیا اور تکمیل انیس سو ستاسی میں ہوئی آیا صوفیہ مسجد آیا صوفیہ کا شمار دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں ہوتا ہے ترکی کے شہد استمبول میں قائم اس مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون، دیواریں، فرش اور کالم استعمال کیے گئے ہیں گمبت کے نیچے چاریس کھڑکیاں ہیں جن میں سے سورج کی کرنے چھن چھن کار آتی ہیں انیس سو پینتیس میں ترکی کے پہلے صدر نے اسے میوزیم قرار دیا تھا حال ہی میں اس سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے توانکو میزان زنال آبدین مسجد خدرہ جائے ملائشیا کی یہ دوسری خوبصورت تری مسجد ہے جسے آئرن مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مسجد کا ستر فیصد سے زیادہ حصہ جرمنی اور چین سے درامت شدہ سٹینلس ٹیل سے بنایا گیا ہے اس مسجد کی تعمیر میں ایک ہزار ٹان فلاد استعمال کیا گیا محراب کے شیشے جرمنی سے بنگوائے گئے اس کے افتتاح دوہزار نو میں ہوا ہے یہ مسجد دیکھ رہے میں واقعی ایک شاہکار لگتی ہے سلطان کابوس گرینڈ مسجد امان کے شہر مسکت میں واقع سلطان کابوس گرینڈ مسجد مشرق وستہ کی انتخائی خوبصورت مسجد ہے یہ جدید اسلامی فن تعمیر کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے اس مسجد کی دیوار کی اندرونے حصے ہلکے اور گہرے سمئی رنگ سنگ مرمر سے لکے ہوئے ہیں چھے لاکھ سے زائد نفیس کرسٹل ایک ہزار سے زیادہ حالوجن بلب اور چوبیس کے رات سونے سے بنے اس کے شاندار فانوس کو مکمل ہونے میں تقریباً چار سال لگے اس مسجد میں بچھے کالین بھی منفرد ڈیزائن کے ہیں یہ دنیا میں ہاتھ سے بننے ہوئے دوسرے بڑے کالین ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں یقینی طور پر یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے مسنوی جیل میں گری سلطان عمرس علی صحیف الدین مسجد دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں شامل ہے برونائیر میں واقع اس مسجد کا اندرونی حصہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہے اس کا فرش اطالوی سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے مسجد کا سنہری گمبد خالص سونے سے بنایا گیا ہے اور رات کے وقت اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے دنیا کی خوبصورت ترین شیخ زیر گرین مسجد یوئے ای کے دالہ رکومت ابو زابی میں واقع ہے اس کے سہن میں بیاسی گمبد ایک ہزار قالم چوبیس کے رات سونے سے جڑے ہوئے فانوس اور دنیا کا سب سے بڑا خات سے بنا کالین ہے اس مسجد کو یونانی اور اطالوی سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے ڈیزائنرز نے پورے سہن کو خوبصورت موزائق سے سجایا ہے یہ سہن ہی دنیا کے تمام مساجد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے مسجد کے چاروں طرف موجود طالعب اس کی خوبصورتی کو چاند چار لگا رہا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین مسجد ہے مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ مقدس اور عالی شان مسجد مسجد نبری ہے مسجد میں چھے لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے حج کے دنوں میں مسجد میں تقریباً دس لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کی توسیح کا منصوبہ ابھی جاری ہے قدیم مسجد کے اندرونی احادتے میں بڑی خودکار چھتریاں نصب کی گئی ہیں جو نمازیوں کو دھوپ سے بچانے کے علاوہ اطراف کی حسن میں اضافے کا باعث بھی بنت رہی ہیں نئی توسیح کے دوسرے اور آخری منحلے کی تکمیل کے بعد مسجد نبری میں پچیس لاکھ افراد نماز ادا کر سکیں گے جو تاریخ کی سب سے بڑی توسیح ہو گئے مسجد الحرام دنیا کا سب سے اہم اسلامی مقدس مقام ہے مکہ مکرمہ میں یہ مسجد قابعہ کے چاروں طرف تعمیر کی گئی ہے اور اس میں سو سے زیادہ دروازی اور کئی بڑے مینار ہیں حج کے دوران اس مقدس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے دوستو یہ تھی سٹیزن ٹی وی پر آج کی ویڈیو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ